الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المؤمن کی آیت نمبر چالیس کے بارے میں ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں عرض کیا کہ کوئی بھی بندہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جس قدر مرضی بلند ہو اللہ تعالی کے ہاں عزت کا میار فقط اس کی بندگی ہے اور تقوی کو اختیار کرنا ہے لہٰذا اب کوئی بھی شخص وہ کسی بھی برائی کا کسی بھی برے کام کا بد کام کا ارتکاب کرے گا تو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق اللہ تعالی کے مرتب کیے ہوئے قانون کے مطابق اسے اپنے کیے کہ سزا اور جزا بھگتنا پڑے گی اور دوسری جانب اللہ تعالی کا فضل بھی نظر آئے گا کہ کوئی انسان کوئی بھی نیکی کر لے تو اسے اس نیکی کا کم از کم بدلہ ایک کے بدلے دس تو ضرور دیا جائے گا ہاں اگر کسی بندے میں اخلاص بہت زیادہ ہے اللہ تعالی کی بندگی کا خوگر ہے اور اس کی عادت ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت کو اپنا وطیرہ بنا چکا ہے تو ایسے شخص کے لیے بے حد و حساب عجر اللہ اپنی جناب سے اپنے فضل اور کرم سے اسے عطا کریں گے اللہ ہمارے عمال کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِن یاد رہے کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی مرد ہے یا کوئی خاتون ہے اس کا نیک عمل تب ہی مقبول ہوگا جب وہ ایمان والا ہوگا اگر کوئی بے ایمان آدمی کوئی بد دیانت آدمی کوئی کافر آدمی غیر مسلم آدمی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی اللہ تعالی کے ہاں اسی لیے رد کر دی جاتی ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے اہل علم کا اس حوالے سے بہت زیادہ مواد مختلف کتابوں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور عمل کیا ہے عام طور پر اسے ایمان اور اسلام کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاں پر بھی ان کو ذکر کیا ہے دونوں معنوں میں ہی ذکر کیا ہے کبھی ایمان اسلام کے معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی اسلام ایمان کے معنوں میں آ جاتا ہے نبی علیہ السلام نے ایمان کی جو تعریف ذکر فرمائی وہ چھے چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی پر ایمان رکھنا کہ وہ ہے اس کے وجود پر ایمان رکھنا گویا کہ اس کو دیکھا تو نہیں ہے اس نے لیکن پھر بھی اللہ تعالی پر ایمان رکھنا اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھنا اس کی نورانی مخلوق فرستوں پر ایمان رکھنا یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ چھے چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے ارکان کہلاتے ہیں پھر آتے ہیں اسلام کے ارکان اور وہ ہیں ان تعبود اللہ ان تعبود اللہ کہ آپ اللہ تعالی کی بندگی کریں اور گواہی اس بات کی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ اور جو نمازیں آپ پر فرض ہیں وہ نمازیں ادا کرنا وَتُوَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ اور جو زکاة ہے جو فرض ہے وہ زکاة دیں وَتَسُومَ رَمَوَانَا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعَتَ اِلَيْهِ سَبِيلَةَ رمضان کے روزے اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ ارکان اسلام کے ارکان اللہ تعالی کے ہاں ان گیارہ چیزوں کا مسلم ہونا ان گیارہ چیزوں پر ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے اگر کوئی بندہ ان گیارہ میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اب ایمان کا تعلق میرا بھائی دل کے ساتھ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا فرشتوں پر ایمان ہے تو وہ اپنا ایمان ہمیں دکھا نہیں سکتا اس کا اللہ پر ایمان ہے ہم اس کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اس نے کہہ دیا ہم اس کا اعتبار کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یہی بات اس آیت سے بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کی قبولیت کا جو بنیادی جز ہے وہ ہے ایمان اگر ایمان ہوگا تو ایمان ایک بنیاد ہے اس بنیاد پر آپ اپنے عمل کی عمارت کو کھڑی کر سکیں گے بھرابئی آپ مکان بناتے ہیں پہلے اس کو زمین کو برابر کرتے ہیں پھر اس کی بنیادیں بھرتے ہیں پھر اس کے اوپر ایمارت کھڑی کرتے ہیں کیا اس کی بنیاد نظر آتی ہے کسی کو بنیاد تو نہیں نظر آتی بنیاد تو زمین کے اندر ہے غائب ہے اس کے اوپر آپ نے جو ایمارت کھڑی کی ہے وہ سب کو نظر آ رہے ہیں اور وہ ایمارت تب ہی مضبوط رہ سکتی ہے جب نیچے آپ نے بنیاد اچھی ڈالی ہے اور اگر آپ نے بنیاد اچھی نہیں ڈالی تو اوپر جتنا مرضی اچھا میٹیریل استعمال کر لی ایمارت کھڑی نہیں رہ گی وہ اپنی عمر جلدی پوری کر جائے گی اسی طرح سے ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل میں اتنی خوبصورتی ہوگی اور یہ وہی خوبصورتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمالا اللہ تعالیٰ کے ہاں موت اور حیات اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ اللہ دیکھے کہ لوگوں میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر ایک طالب علم جیسے کہ اکثر کافر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم تو صدقہ بہت کرتے ہیں ہم غریبوں کی مدد بہت کرتے ہیں ہم نے بڑی جو ہے ویل فیر سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں تو ہمارا یہ کیا کرایا اللہ اس کے اوپر پانی پھیر دے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اللہ ان کو ضائع کرے گا اس وجہ سے کہ جب ایک طالب علم کلاس میں اپنے مضامین کا انتخاب کرتا ہے کہ میں میٹرک کے پیپر دوں گا سائنس کے ساتھ پڑھوں گا تو میرے مضامین میں کمپیوٹر ہوگا فیزکس ہوگی میت ہوگا کیمسٹری ہوگی اردو انگلیش ہوگا اسلامیات ہوگی اور اس کے ساتھ معاشر کی علوم میں پڑھوں گا اب وہ بچہ کیا کرتا ہے پیپر آتے ہیں وہ بچہ سارے پیپر دیتا ہے لیکن وہ فیزکس کا پیپر نہیں دیتا کمپیوٹر کا پیپر چھوڑ دیتا ہے یعنی جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں لازمی مضامین ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمیں نائنٹھ میں اسلامیات لازمی لگی ہوئی ہے اردو لازمی لگی ہوئی ہے تو یہ وہ پیپر ہوتے ہیں جو کمپلسری ہوتے ہیں ان کے بغیر اگلی کلاس میں جانا ممکن نہیں اگر کوئی بندہ کوئی بچہ کوئی سٹوڈنٹ کوئی طالب علم اگر ایسی حرکت کرے میرا بھائی جب وہ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا تو پھر اللہ کے ہاں اگر کوئی بھائیمان ہو اور پھر وہ نیکیاں بھی کرے اور کہیں مجھے جنت میں داخل کر دو تو ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان شرط ہے اور یہ ایمان جو ہے یہ اس قدر ضروری ہے کہ اگر کوئی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے تو وہ مسلمان ہو گیا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کافر ہے ہاں بعض لوگ جو ایسائی لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان رہ رہ کر سلام بھی لے لیتے ہیں اور اکثر اوقات وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو ان کا اس کلمہ کے اعتبار اس لیے نہیں کیا دائے گا کہ وہ اس دل سے نہیں پڑھتے جس دل سے اللہ تعالیٰ نے اس کی شرائط مقرر کی ہے اب اس کی شرائط تین ہیں پہلی یہ ہے اقرارن باللسان اپنی زبان سے کلمہ کا اقرار کرنا کہ ہاں ایسا ہے اور دل سے بھی ماننا یہ دوسری شرط ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دی ان حکمات پر عمل کرنا بات کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی اب کوئی بندہ عادتاً اس کو لے آتا ہے تب نہیں سیدنا عسامہ ابن زہد رضی اللہ عنہ وہ ایک جنگ میں تھے مشہور واقعہ ہے ایک آدمی ان کے آگے لگ کر بھاگا تو انہوں نے اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو انہوں نے اسے پھر بھی قتل کر دیا تو نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر ڈالا کہتے ہیں اللہ کا رسول اس نے ڈر کر پڑا تھا آپ نے فرمایا اَشَقَقْتَ قَلْبَهُ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کر پڑا ہے یا کیسے پڑا ہے اگر اس نے کلمہ پڑھ دیا تو پھر وہ دائرہ اسلام کے اندر آ چکا ہے اب ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی لڑائی نہیں بنتی نبی علیہ السلام نے فرمایا اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسِ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں حَتَّى يَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ یہاں تک کہ لوگ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیں اور نماز قائن کریں اور زکاة دیں جب تک لوگ ان احکامات پر عمل نہیں کریں گے تب تک میں لوگوں سے لڑتا رہوں گا اب اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے قبول ہونے کی جو شرط لگائی ہے وہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن کوئی مرد یا کوئی عورت کوئی بھی نیک عمل کر لیں اس حال میں کہ وہ مومن ہوں فَأُلَائِ قَيَدْ خُلُونَ الْجَنَّةِ تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب جنت میں وہ بے حساب رزق دیے جائیں گے بے حساب کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کئی ہے یہ ہے ہمارے حساب سے کہ اتنا وافر اللہ عطا کرے گا اتنا زیادہ اللہ عطا کرے گا کہ بندے سے سنبھالا نہیں جائے گا بندہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہو اور وہ چیز اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ بھی بغیر ہساب بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جانا یا جنت میں بغیر حساب کے رزق دیے جانا یہ دو لگ لگ چیزیں ایک ہے بغیر حساب کے جنت میں جانا ایک ہے بغیر حساب کے رزق دیے جانا یہ جنت میں داخلے کے بعد اللہ نے رزق دینا ہے اب جنت میں جب داخل کیے جانا ہے تو بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے لیکن حساب بغیر حساب کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ان کو وہ کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ حساب بھی نہ دو ایسا نہیں ہوگا حساب سبی کا ہوگا حساب میرا بھائی سبی کا ہوگا لیکن حساب کی نویت مختلف ہوگی جن لوگوں کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کریں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے عامال چیک کیے جائیں گے جو کمی کتاہی ہوگی اللہ اپنی رحمت سے پوری کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ ان کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یہ کام کیوں ایسے کیا اس میں کیوں نہیں ہے یہ چیز ان سے نہیں پوچھ جائے گی اور جن لوگوں سے اللہ تعالی حساب لیتے وقت یہ پوچھ لے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے اس عمل میں کمی کیوں ہے تو جس کو یہ سوال ہو جائے گا سمجھنے کہ اس کو عذاب بھی ہو جائے گا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من نوکش الحساب الزبا جس کو اللہ تعالی کل قیامت کے دن کیوں کہیں گے یہ سوال ہو جائے گا اس سے کیسا کیوں ہوا تو اس کو عذاب ہو جائے گا تو بغیر حساب کے داخل کیا جانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کا حساب تو لیں گے